موسیقی 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 اس میں وہ اسی طرح کا ایکشن والا ان کا ایک سٹائل رہی ہے اور اسی کے ذریعے وہ بہت پاپلر بھی ساری فیلموں نے ان کی ہٹ ہوئی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سسٹم کے قلاب دکھائی جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے شاروخ خان کا ایکشن آتار ہے وہ شاروخ خان کے جو پرانے اپنے پرانے جو پرسونہ تھا کہیں نہ کہیں اس سے الگ ہٹ رہا ہے اور اس کو ایک الگ دھنگ سے لوگ پریدا ملے گا میرا ماننا ہے کہ یہ مسالہ فلم نہیں ہے یہ ماسی فلم ہے مسالہ فلم اور ماسی فلم کا فرق تھوڑا سا سمجھنا ہوگا مسالہ فلمیں جیسے دیوار تھی شولے تھی یہ مسالہ فلمیں تھی جہاں سارے انگریٹس ڈالے جاتے تھے یہ ماسی فلمیں بہت آتیرنگی ہوتی ہیں اور یہ اٹلی اور پامل فلموں کا ایک خاص سٹائل ہے یہ ماسی فلم بنانا رجلی کانت اس کے استاد رہے ہیں اٹلی خود اس کے استاد رہے ہیں شنکر رہے ہیں یہ لوگ یہ فلمیں اٹلی شنکر کے اپلیٹنٹ رہ چکے ہیں شاروک کی لوکپریتا کا انہوں نے استعمال کیا ہے بات اپنی کہی ہے تو شاروک میں کوئی پریوبرتن نہیں آیا ہے اٹلی اپنی بات کہہ رہا ہے اس کے لئے انہیں شاروک کو ٹیل کے طور پر استعمال کیا ہے شاروک کی لوکپریتا کا استعمال کیا ہے جس میں وہ سفل رہتے ہیں لیکن ان سارے مددوں کو دکھانے کے باوجود مجھے یہ فلم بھیڑ کی یاد دلاتی ہے انبوہ سینہ کی فلم آئی تھی بھیڑ جہاں ہم نے پینڈیمک میں ہوئے تمام گھٹناوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا اور پھر ان ساری عتیر کی گھٹناوں سے ساکشاتکار ہمارا ہوا تھا وہی بات یہ بھی فلم کرتی ہے بہت ہی کہلے کی کمپٹیبل طریقہ ہے چیزوں کو کہنے کا جہاں آپ کو سٹینڈ نہیں لینا ہے آپ کو پرانی باتیں صرف دکھا دینی ہیں اور وہ کتھے کا حصہ بن کر نہیں آ رہا ہے میں اس کو سٹیکر ایکٹیویزم والی فلم کہتا ہوں جوان کو سٹیکر ایکٹیویزم کیا ہے سٹیکر ایکٹیویزم یہ ہے کہ جہاں آپ کے کیریکٹر اس میں رچے بسے نہیں ہے وہ کہیں سے کوئی پرسنگیک دکھا دیتے ہیں اور پھر آنت تو جو چرموتکرس اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہانی میں وہ بات نہیں کہہ پا رہا ہے تو سوگت دیتا ہے وہ مونولوگ بولتا ہے آگے اپنی بات مونولوگ میں بولتا ہے وہ چونکہ کردار بتا نہیں پا رہا ہے اپنی بات کو کردار اپنے اتنا بجبوت نہیں یا مجھے RDP کی یاد آتی ہے رنگ دے پسنتی کی رنگ دے پسنتی میں بھی ستہ کا ویروتہ ستہ کے کرپسن کے خلاب لیکن وہاں سے آلک سے بھاشن دینے کی جروعات نہیں پڑی تھی ویسے اور بھی فلم میں اپنے ہندی فلموں کے رہی ہیں آپ نے صحیح یاد لے آسانسا لگ بگ ویسی ہی ہے ایک مسیحہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم اس مسیحہ کی تلاس میں رہتے ہیں اور واسطہ میں ابھی کیا ہوا ہے ہم اتنے اوداس ہتاس بدحواس سمیمے ہیں کہ ایک مٹھی کیول بھیچی ہوئی دیکھی ہے تو ہمیں لگا کہ ارے واہ کیا بات ہے کیونکہ ہم خود خاموش ہیں ہم خود چپ ہیں ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حلہ کر سکے شور کر سکے ہم نے خاموشی اوڑ لی ہے تو پردے پر ایک فینٹیسی میں ہمیں دیکھ گیا کہ ایک ہیرو ایسا کچھ بول رہا ہے تو ہمیں لگا کہ اڑے واہ انٹی اسٹیبلیسمنٹ ہو گیا ہے یہ فلم کتہ ہی انٹی اسٹیبلیسمنٹ نہیں ہو پائے گی اور جو میسیج یہ دے رہی ہے نا اگر فلم نے دیکھی ہو اپنے گوھر سے تالیاں ضرور بستی ہیں لیکن کیا وہ سندیس لے کر کے آڈینس باہر جا رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سینیما کا آڈینس اور جو ہمارا ووٹر ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے سینیما کا آڈینس فلم دیکھتے ہوئے مجھے کرتا ہے لیکن جب باہر جاتا ہے تو وہ دکشنپنت کو ووٹ دیتا ہے وہ اسٹیبلیسمنٹ کو ہی ووٹ دیتا ہے یہ فلم دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے آج کل ٹریلر آتا ہے پرو مو آتا ہے سالس بتائیں گے اس کو کروڑوں بیوز مل جاتے ہیں لیکن جب فلم دیکھنے کی بات آتی ہے تو سارے کروڑوں ویورز باگ جاتے ہیں موسکر سے دس لاکھ بیس لاکھ لوگ ٹھیٹر میں پہنچتے ہیں تو مفت کا گیاں جب ملتا ہے تو سارے لوگ وہاں وہاں کرتے ہیں لیکن جب سچائی سے ٹکرانے کی بات آتی ہے تو سب باگ کڑے ہوتے ہیں یہاں پہ اور جو سی ماسی فلم کے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ illogical ہوتی ہے یہ فلم ہنسک بھی ہے ساتھ میں دیکھتا ہے وہ اور کون کر رہا ہے ہیرو کر رہا ہے مجھے تو اس پر بھی آپتی ہے کہ ہیرو راٹھور ہی کیوں ہے ہیرو یادوں کیوں نہیں ہے آپ ہمیتہ ہیرو راٹھور ہی کی ہیرو کا نام بکرم راٹھور ہے جو کی اکشے کمار کا نام تھا اگر آپ کو یاد ہو لیکن میرا سوال ہے کہ یہ ہمیشہ سمرد پرتاپ سنگھ وکرم راتھور اسی طریقے کہ لوگ مسیحہ بن کے ہمارے کیوں آتے ہیں کوئی دلیت جاتی کا نیتا دلیت جاتی سے کوئی ویکتی ہمارا مسیحہ کیوں نہیں بن پاتا ہے یہ سب اسٹرکچر اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اپرینٹلی آپ کو لگے گا کہ یہ فلم بہت بڑی بات کہہ رہی ہے مجھے یہ بات صرف سٹیکر ایکٹیویزم میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو سٹیکر ایکٹیویزم میں بناوٹی ہم دردی ہے جو فلم میں آئی ہے اور اس بناوٹی ہم دردی سے ہم بھاوک ہو چکے ہیں رونے لگے ہیں اور شارو کھان کے ساتھ اکیت میں جو ہوا بیٹے کے ساتھ ہوا وہ سمباد یہ ساری چیزیں یہ سب گیمک ہے اور اس گیمک میں ہمارے درشک فسے ہوئے ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں آپ نے سیلس بتائیں گے اس کے بارے میں کہ شاروک نے کتنی چالا کی اور سمارٹلی اپنے پاپولیٹری کا استعمال کیا ہے جسے جنگ کے وہ آسک ایسار کے چلاتے ہیں اور جہاں سمارٹلی اور بینودی صبحوں میں جواب دیتے ہیں اس سے انہوں نے کیسے آڈیوز بڑھائے ہیں اور ابھی تو یہ آکھڑے آ رہے ہیں جس پر دکت یہ ہے کہ پولٹیکس ہوتا ہے تو گہرے ریسرچ ہو جاتے سٹوری آتی ابھی یہ ریسرچ آ رہے ہیں کہ شاروک کھان کی ٹیم کی طرف سے ڈیفرنٹ شہروں میں فرانس کلپ بنوائے گئے ہیں جبردستی راتو رات فرانس کلپ بنوائے گئے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ کیجئے آپ لوگ ہنگامہ کیجئے آپ لوگ اس کے ویڈیو بیجئے شاروک آپ سے بات کریں گے گوگل پر آپ سے ہائے کریں گے یہ سارا تماشا چل رہا ہے اور ہم جیسے دیس ہیں جیسے ہم ہیرو کی پوجا کرتے ہیں لیکن میں یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آنند مہندرہ کے ساتھ ایک تھی اس فلم کی تعلیف کرتا ہے اس کے فیور میں ٹویٹ کرتا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں شاروک کھان کی اس فلم کے ذریعے یا جو دو فلموں کا یعنی پتھان اور جوان اگر دونوں کو ملا کے دیکھ ہیں تو جو کچھ وہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صرف آم آدمی نہیں پکڑ رہا ہے اس کا اپریسییشن جو ہے وہ ایک ایسے کلاس کی طرف سے بھی آ رہا ہے جس میں آنند مہندرہ جیسے لوگ بھی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہاں وہ کوئی ایک آپ نے جو ماسی فلم کی بات کہی تو ماسی فلم تو ہے اس میں کوئی زندگی نہیں اور ایسی فلمیں مطلب جیسا میں نے خود کہا کہ وہ امیتاب بچن کے سمجھ سے لگاتار بن رہے ہیں وہ افتار وادی نایا لگاتار پختہ ہوتا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں وہاں جب اس طرح کی پرچپیاں آتی ہیں کہ جب کوئی کسی پارٹی کا پروکت تھا جیسے سپریہ شینیت کا ریاکشن میں نے دیکھا میں نے آنند مہندرہ کا ریاکشن دیکھا اس طرح کی لوگ جب اس فلم کی تعریف کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاروخ خان جو ہے وہ ملہی فلموں کے ذریعے ایک آوازترک قسم کا یا کہہ لیجے ایک فینٹیسی کے طور پر ہی صحیح لیکن ایک پہنا کہیں ایک پرتیپکش رکچ رہے ہیں جو ہمارا سسٹم ہے اس کے لئے ایک پرتیپکش کی رسنا کر رہے ہیں اس کو آپ مطلب چاہے جو بھی کہہ لیں اس کو مارکٹنگ گیمک بھی کہیں یا جو بھی کہیں یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک بہت چطور خلاڑی ہے اس فیلڈ کے اور وہ بودھیمان بھی ہیں ان کی اپنی ٹپڑنیاں جو ہوتی ہیں جو فلم کے پردے کے باہر جو ان کی ٹپڑنیاں ہوتی ہیں اس میں ان کا بھی چلگتا ہے اور ان کی انٹیلیجنس بھی چلگتی ہے تو اس لئے وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک مسجد تو دینے کی کوشش ہیں ضرور جب دو ہزار پندرہ میں جو ان کا بیان آیا تھا انٹالرنس کو لے کر کے اس کے بعد سے لگاتا ہے تو ان کے پر حملے ہوئے تو جب انہوں نے اب خاموشی توڑی ہے اپنی اور پتھان سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا مجھے لگتا ہے کہ جوان جو ہے اس کی اگلی کڑی ہے اور اس کڑی میں کہیں نہ کہیں شاروخ خان سپر ہوتے بھی دکھ رہے ہیں آپ اگر اس میں کچھ جوڑنا چاہیے جی نہیں ایک تو میں کہہ رہا ہوں گا کہ یہ کوئی پرتپکش نہیں رچ رہے ہیں بیسیکلی وہ سینیما بنا رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں اور اس میں ایک ایسی موٹی موٹی باتیں کہہ رہے ہیں جو ابھی ایک بہت بڑا سمودائے ہے ساتر پرتیسیت یا ساٹھ پرتیسیت سمودائے ہے جو برتبان سبتہ سے ناراج ہے دکھی ہے اس کو اپنی بات دکھ رہی ہے وہاں پر کی ایسا کچھ ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ واسطوں میں ہو پائے گا سو پریہ سرینیت ہوں یا مہندرو صاحب ہوں یہ لوگ جو تاریف کرتے ہیں سوسل میڈیا کے ایکٹیو لوگ ہیں اور ایسی پاپلر چیزوں کو اپریسییٹ کر کے وہ خود بھی پاپلر ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ میڈیا میں شہرے سے اس ٹیکنیک کو بہت اچھی ترے کے جانتے ہیں سوسل میڈیا کیسے ورک کرتا ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسی اپنی تمہارے جکر میں اپنی فکر یا تمہاری فکر میں اپنا جکر کرنا جوری ہو جاتا ہے سوسل میڈیا پر بنے رہنے کے لیے اور وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہ ٹوٹل مسالہ ماف کریں میں بلکل اس پر سہمت نہیں ہوں یا فلم کوئی پرتپک شرچنے جا رہے ہیں یہ غلط ترک ہے کہ فلم اچھی کمائی کر لیے تو اچھی ہے نہیں میں اچھا نہیں کہہ رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا اچھی نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں اگر فلم اچھی کمائی کر رہے تو لوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں ان کو اس میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تر وہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کمائی کو ماندن نہ مانے اچھی فلموں کا لوگ دیکھ رہے ہیں میں اچھی فلم کے بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی فلم ہے نہیں نہیں لوگ جا رہے آپ کی بات سن لی میں نے میں کہہ رہا ہوں گدر بھی دیکھنے لوگ جا رہے ہیں لیکن گدر کتنی گھٹیاں پھر میں آپ جانتے ہیں بھیر تنٹر ایک الگ مانسکتہ سے کام کرتا ہے بھیر تنٹر یہ دکشن پند میں ہوتا ہے یہ لنچنگ ہو جاتی ہے راہ وام پند میں آیا تو کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہ بھیر تنٹر ہے ایک ساموہکتہ بن گئی ہے اس کے تحت یہ چیزیں دیکھے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فائنلی دو مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے پتھان کی کوئی چرچہ نہیں ہے پتھان سے ریپرنس میں چلا گیا گیارہ سو کروڑ کا بزنس کنٹینڈ کے طور پر کوئی چرچہ نہیں ہے وہی بات جوان کے ساتھ بھی تین مہینے کے بعد ہو جائے گی میرا یہ کہنا ہے اس لیے ہم لوگ جو دکھ رہا ہے اس پر بھرسانہ کریں ہم لوگ دیکھن جائیں کیا مقصد رہا ہے کیسے کیا گیا ہے ہاں بہت شارپ ہے پتھ گتھا بہت اچھی ہے دیالوگ بہت مارک ہیں سب کچھ on the face ہے لیکن وہی on the face ہے کلم کے اندر نہیں ہے سمبودھن جو کی ووٹرز کے ساتھ میں ہے شروع خان کا اس کردار کا آزاد کا جو کی جیلر ہے وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا کام ہے جو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہو وہ کام کرے یا جو ہمارے وہ جو لوگوں کو جاگروپ کرنے کا جو کام کرتے ہیں یا جو سیمیل سوسائیٹی ہے وہ یہ کام کرے پولیٹیکل کلاس کو وہ کام کرنا چاہیے لیکن وہ کام انفرشنیٹلی ایک فلم کا ہیرو کر رہا ہے فلم کا یا ہیرو کا یا فلمی کردار کر رہا ہے تو پھر جو باقی سارے لوگ ہیں وہ شاید اپنی اس بھومکا میں یا تو پھیل رہے ہیں یا وہ اس بھومکا سے کنارہ کر چکے ہیں کسی بھی کارن سے کر چکے ہوں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو ایک قسم کا ایک نیا اس فلم کے ذریعے یہ جو نئی چیز نکل کے آئے یا یہ ایک صحیح طریقہ یا ایک صحیح کام ہے سینیما کا جو کی مطلب سینیما کو کرتے رہنا چاہیے آگے کرنا تو چاہیے اگر ادیش کی بات کریں سندیس کی بات کریں یہ کرنا تو چاہیے لیکن میری دکھت کیا ہے اس فلم کے ساتھ میں کہ فلم اتنی ہنسک ہوئے ہیں جو شروع کے آتی ہے چاہے وکرم راٹھا رہوں چاہے آجاد راٹھا رہوں یہ سارے گیر سمویدھانک طریقے اپنا کر کے سارا کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں آ کر کے آپ ایک سمویدھانک میسیج لے رہے ہیں تو مجھے میں اس کو سوکار نہیں کر پاتا مجھے دکھت ہوتی ہے کہ ابھی تک تو آپ ایک مسیحہ بنے ہوئے تھے سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے اور ابھی اچانک سے آپ بن گئے اور دکھت کیا ہوتی اسکرپ لکھنے میں اگر اسی بات کو ڈراما کے تھروں ان کو کہنا پڑتا تو سارے آدھے گھنٹے لگ جاتے ایک گھنٹے لگ جاتے اسکرپ رچنے میں اور پھر فلم کتنی لمبی ہو جاتی آپ سمجھتے ہیں یا کچھ پرانے مددے چھوڑنے پڑتے ہیں اس لیے کبھی بھی کسی فلم میں وائس اوبر اور مونولوگ تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب سکرپ کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے اور زیادہ گھٹنائیں نہیں دکھانی ہوتی ہے تو ایک طریقہ اپنا ہے یہ ٹولز ہے سکرپٹنگ کا جس میں وائس اوبر اور مونولوگ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ فلمیں کہیں کہیں کمجور ہوتی ہیں جو مونولوگ اور وائس اوبر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ کہانی کے جریعے باتیں اپنی کہنے ہی پا رہی ہیں وہ اس فلم کے ساتھ ہوا ہے بہت اچھی بات ہے اگر میسیز لوگوں تک جاتا ہے لوگ جاگروک ہوتے ہیں تبالے کی ووڈ دینے کا نارا تو سارے موڈی جی بھی لگا دیتے ہیں کہ ووڈ دینا چاہیے آپ ووڈ دینے کا نارا الیکسن کمیشن جب چناؤ کی گھوشنا کرتا ہے اس میں وہ بھی کرتا ہے ووڈ دینے کی درشق باہر گیا ہے اور اگلے الیکسن میں اپنے دیدھائک سے یا سانسط سے پوچھے گا اور تب ووڈ دے گا بلکل نہیں ہونے والا یہ وہ ہی رویہ اپنایا جائے جہاں دس ہزار روپیے ملے جا کے ووڈ ڈال دے گا کوئی جاگروکتا نہیں ہے سوال نہ رکھ سکتے ہیں کی ہو سکتا ہے میں تھوڑی بیوارک طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل نہیں کرے گا یہ ایک سینیما ہے سینیما کی طرح لیجیے اور کوئی بڑا ادیس بھی ہے اٹلی کمار یا اٹلی صاحب جو ہیں بھینکر ماسی آدمی ہے ہاں ایک چیز گور کرنے کی ضرورت ہے جس پر یہ ہندی میں کم دکھا گیا اٹلی درموک کے سمار سکھ ہیں جو دلیت سمار سکھ ہیں دلیت ایکٹیویسٹ ہیں اور درموک اور دوسرے لوگ سمار سکھ وہ لوگ اپنی باتیں پرچھن طریقے سے کہہ رہے ہیں جاناتن نے دلیت کے ساتھ انیائی کیا ہے تو اس طرح کی ہمت دکھن کی نردش کر رہے ہیں یہ چونکہ ماسی فلم ہے اور ماسی فلم میں ان ساری چیزوں کو اٹلی نے گھوسانے کی کوشش کی ہے جرور اس کا سمر تر کیا جانا چاہی ہے لیکن اس کو قطع نہیں بولنا چاہیے کہ واسطہ میں یہ کس اسطر پر ہمارا منورنجن کر پا رہی ہے اور وہ منورنجن کے ساتھ جو انورنجن یا جو ہمارا کہہ لیں کہ درشک کا وہ واسطہ میں ہو پائے گا یہ ادین کا بھی سے ہو سکتا ہے آئے بعد میں اور تیہ کریں کہ جوان جوان فلم کا کیا ایفیکٹ پڑا مد داتا ہو سکتا ہے چوبیس کے الیکشن میں اس میں بات ہو کچھ ایسے نکتے پر آنا چاہتا اور آخری بہت چھوڑی سی چپنی کیا آپ لگ رہا ہے کہ یہ پٹھان سے بھی بینے تر بزنس کرے گی یا پٹھان کا بزنس ہے وہ پٹھان ہی آگے رہے گی پٹھان آگے رہے گی اس کا بزنس آپ دیکھئے کہ اگلے دن گر گیا کل بھی بہت اوچھا نہیں بڑھ پایا آج امید ہے کہ تھوڑی بڑھے گی آج امید ہے کہ تھرزڈ والا کلیکشن تا وہاں تک پہنچے گی اگر یہ رہی تو یہ منڈے کو گر جائے گی گر جانے کا مطلب کہ ایسا نہیں ہوگا دھراشائی ہو جائے جو 65 کرو اوپننگ ملی ہے اس کے حساب سے سنڈے کی کلیکشن لگو 90 80 جانا چاہیے 90 80 نہیں جاری ہے اس لیے یہ فلم کمجور ہو گئی ہے اپنے ہی آکڑوں میں اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پتھان کی اچھائی حاصل کر پائے گی